جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جوان ہوتے رامدھاری سنگھ کے بھیتر قویتہ کی گنگا بہنے لگی تھی پٹنا کالج میں انہیں راہول سانسکرطائن، رام ورکش بینیپوری اور ڈاکٹر کاشی پرسات جائسوال جیسے دھرندھروں سے ملنے کا کئی بار موقع ملا ہندوستان کی پاورانک گاتھاؤں کے ذریعے غلام بھارت کی تصویر پرتیق بن کر رامدھاری سنگھ کی کلم سے نکلنے لگی سب سے پہلے بیگو سرائے سے چھپنے والی ماسک پتری کا پرکاش میں ان کی قویتاؤں کو جگہ ملی ایک دن سمپادک نے کہا آپ پرکاش کے مکہ سروت ہیں رامدھاری نے سوچا پرکاش کا سروت تو سورج ہوتا ہے اور میں ہوں بھی روی سنگھ کا بیٹا تو اپنے نام میں اس دن سے جوڑ لیا دن کر رامدھاری سنگھ دن کر دن کر کا پرکاش چاروں دشاؤں میں پھیل رہا تھا ان کی قویتاؤں اور قویسا ملنوں کے ذریعے بیس برس کے دن کر نے دس گیت لکھے یہ گیت ویجے سندیش نام سے چھپی ایک کتاب میں لوگوں نے دیکھے یہ سارے گیت گجرات کے بارڈولی ستیاغرہ کی کامیابی کے بعد لکھے گئے تھے کتاب 1928 میں چھپی تھی 1939 میں وندی پردیش کے ریوہ سے چھپنے والی پتری کا چھاتر سہودر میں بھی یہ گیت دوبارہ چھپے اس کے بعد دن کر کو لوگ شاندار قوی کے روپ میں جاننے لگے تین چار سال بعد 1933 کی ایک رات تو کمال ہو گیا دن کر بھاگل پر پہنچے اگلے دن قویسا ملن میں جب انہوں نے ہمالے قویتہ سنائی تو لوگ بھڑک اٹھے رات بھر میں انہیں کئی بار لوگوں کی فرمائش پر ہمالے سنانی پڑی میرے نگپتی میرے وشال ساکار دیویا گورو ورات پورش کے پنجی بھوت جوال میری جننی کے ہمکریٹ میرے بھارت کے دیویا بھال میرے نگپتی میرے وشال 1930 کی دشک پہ جب آجادی کا اندولن اپنے چرم شکھر پر تھا ان دنوں ایک سماروہ میں دن کرنے ہمالے کے پرتی جو ان کی قویتہ ہے وہ پڑھی سچ بتاؤں اس قویتہ نے پورے دیش میں ایک شنکھنات کا کام کیا عمر کے اس پڑاؤ پر دن کر اپنے آپ سے لڑ رہے تھے آخر دیش کے لیے کیا ضروری ہے گاندھی کا اہنسک آندولن یا پھر سردار بھگت سنگھ چندر شیخر آزاد اور نیتا جی سبحاش چندر بوز کا راستہ اکثر من گرانتیکاریوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ان کی انیک رچناوں میں یہ دوند دیکھنے کو ملتا ہے 1935 دن کر کا پہلا قویتہ سنگرہ رینو کا لوگوں کے سامنے آیا اس سنگرہ سے غلام ہندوستان میں جیسے کرانتی کی چنگاری سلگ اٹھی سرکار کے کان کھڑے ہوئے ایک ادنا سا کرمیچاری سموچی حکومت کو آنکھیں دکھا رہا تھا ماملہ عدالت میں جب پہنچا دن کر نے مجسٹریٹ سے سیدھے سیدھے سوال کیا رینو کا کی قویتائیں دیش کی آرادھنا ہے یدی دیش بھکتی اپرادھ ہے تو میں یہ بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں گورے مجسٹریٹ نے اتر دیا دیش بھکتی اپرادھ نہیں ہے لیکن سمحل کر لکھئے سرکار کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ذرا سنیے رینو کا کی کچھ حصے ستی کا جس کے ہردے میں پیار ہو ایک پتھ بلی کے لیے تیار ہو پھونک دے سوچے بینا سنسار کو توڑ دے مجدھار جا پتوار کو موسیقی موسیقی موسیقی